حضرت عمر فاروق، جلیل القضر صحابی، عشر مبشرہ میں سرے سرے پوریت، پہلے ان کی زندگی کیا تھی؟ کفر میں بڑے مجبوط تھے، نبی کی دشمنی میں سر سے آگے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے تھے تو ان کی آنکھوں کے دورے سر ہو جاتے تھے، اور جلال سے پسینہ نکلنے لگتا تھا، یہ عمر کی تہلی زندگی ہے جنہوں نے بھٹوں پر اپنی زندگی نشار کر دی تھی، اور کفر کی راہوں پر سل کر جنابِ مصطفیٰ کے بھون کے پیاسے بنے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کائی پلک دی، اور نگاہِ مصطفیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی جب حضرتِ عمرِ فاروق ایمان لائے ہیں، تو اب ان کا انداز دیکھو پہلے مصطفیٰ کے خون کے پیاسے تھے، اور آج ہی ایمان لائے تو اپنی جان اور رشتے دار سب نبی کے نام پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے حضرتِ عمر فرماتے ہیں جیسے ہی بھے مسلمان ہوا تو اب میں نے کہا چھپ کر کے اسلام کی باتیں نہیں کی جائیں گی فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے مامو کے گھر پہنچا حضرتِ عمر کے مامو کون سے معلوم ہے؟ نہیں حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مامو ابو جہل یہ بہت کم لوگوں کو معلوم بڑا حدیث، بڑا لفنگا نبی کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل یہ حضرتِ عمر کا مامو ہے فرماتے ہیں میں پہلے اپنے ننحال اپنے مامو سے پاس گیا ہاتھ میں تلوار تھی اور میں نے دروازہ کھٹایا مامو کہتا ہے کون؟ میں نے کہا عمر کہا کیسے آئے؟ کہا اب آیا ہوں میں اپنے آقا کا غلام بن گیا ہوں باہر نکل تو فرماتے ہیں کہ مامو کانپ گیا اور کہتا ہے عمر ایسا مت کرو مسلمان مت بنو کہا پہلے نکل تو اس نے آخیر تک دروازہ میں ہی کھولا اتنا بڑا پہلوان ظالم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گشتاتھیاں کرنے کے لیے ایک ایک صاف تیار رہتا تھا لیکن عمر آج ایسی کعا پلٹ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامن سے وابستہ ہوئے اور سیدھے مکہ کا جو سب سے بڑا خبیر تھا اس کے پاس پہنچے اور کیونکہ رشتے داری تھی مامو بھانجے تھی دوسروں کے پاس نہیں گئے بلکہ رشتے دار مامو کے پاس گئے اور دنیا کو بتا رہے ہیں جب نبی سے بن جاؤ تو نہ مامو چلے گا نہ بھانجا چلے گا نہ باپ چلے گا نہ بھائی چلے گا جب نبی سے بن جائے تو سب رشتے داریاں ایک طرف اور مصطفیٰ کی محبتت ہے تب ایمان کی حفاظت ہوتی ہے یہ شان حضرت عمر فاروق کی اللہ ازبر حدیث میں آیا ہے فبرانی میں امام فبرانی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے ایک شخص آیا اور مدینے والوں سے پوچھا تمہارے خلیفہ کہاں ہیں تو کسی نے کہا وہ گاؤں سے مدینے سے باہر جئے ہیں کسی خجور کے درخت کے نیچے بیٹے ہوں گے یا آرام کر رہے ہوں گے کون وقت کا امیر المومنی خلیفہ المسلمی کہاں باب میں کھلے ہوئے زمین کے فرق پر یہ شخص دھونکتے دھونکتے گیا تو یہ خجور کے درخت کے نیچے دیکھا کہ عمر فاروق ہاتھ کا تکھیہ لگائے ہوئے اور دھول مٹی پر لے کے ہوئے ہیں تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہ شخص جس کے بڑے بڑے بادشاہ سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں ان کا نام آتا ہے تو قیسروں کسرہ لڑھ جاتے ہیں اور شادی زندگی اطنی گزار رہا ہے یہ شادی جس نے ان کو سکھائی تھی نبی کی زندگی سے انہوں نے یہ سادہ زندگی اختیار کی تھی اسی عشوہ حسنہ سے مطابق ہاتھ کا پکھیہ لگا کر امیر المومنین فرش خاک پر آرام فرما رہے ہیں اس نے سوچا کہ اس آدمی سے سارے لوگ پریشان ہیں جدھر اپنی سوچ بھیجتا ہے وہاں سے ایک راجہ مہراجہ جب ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں لاؤ آج اس کے جرد جرد کوئی نہیں ہے گاؤں سے باہر ہیں ایسے موقع کو قنیمت سمجھو تلوار نکالی اور ارادہ کیا کہ ان کو آج فتل کر دو ساکھ اسلام کا جو زور بڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے دشمن تھا جیسے ہی اس نے اپنی تلوار نکالی جیسے ہی تلوار نکالی تو ایک شیر ادھر سے ایک شیر ادھر دو اب بولو حضرتِ عمر سو رہے ہیں حفاظت اللہ کا جو نبی کے عشوے پر چلتا ہے اس کی حفاظت اللہ کرتا ایک شیر ادھر سے موٹھاڑے آرہا ہے ایک شیر ادھر سے اب بولو اس کا کیا حال ہوگا بہت بڑا شیر اپنے کو سمجھتا تھا عمر سو رہے ہیں لاؤ قتل کر دو لیکن اللہ کی تائید عمر کے ساتھ کی اس علیے کی عشوے حسین عشوے رسول پر عمل کر رہے تھے جیسے ہی اس نے شیر کو دیکھا تو شوہوں سے چھیخا اور جیسے ہی چھیخا تو حضرتِ عمر کی آنکھ کھل گئی اور جب حضرتِ عمر کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک آجنی ہاتھ میں تلوار لیے میرے قریب کھڑا ہے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ان دونوں شیروں سے کہا واپس جاؤ چلے گئے دیکھو نبی کے عسوے پر چلنے والا شیر کو اکارہ کرتا ہے جاؤ اور جو سچے مسلمان کو قتل کرنے آیا شیر کو اللہ نے بھیجا جاؤ جب حضرتِ عمر بیدار ہو گئے تو وہ قریب آیا اور کہنے لگا کہ میں نے غلطی کی ہے حضور مجھے ماف کر دو آج بہاؤ اور کب کلمہ بہاؤ لا الہ امن اللہ محمد الرسول اللہ وہ خورن مسلمان ہو گیا نبی کے عشوہ حکمہ پر شلتے ہوئے شیر ان کی بات مانتے ہیں میں تو کہتا ہوں شویر کا رججان بھی ان کی بات مانتے ہیں تاریخ اور حدیث کا یہ واقعہ دیکھ یہ مشہور واقعہ ہے شیرتِ غلفاء راشدین میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا آپ کی حکومت کا زمانہ ہے اور مصر کے گورنر حضرتِ سیدنا عمر 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 عاصر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی وہ مصر کے گورنر سے اسلامی حکومت کی طرف سے جب ایک تاریخ آئی مخصوص تاریخ مصر کے رہنے والے گورننٹ ہاؤس میں آئے مخصوص دریائے نیل مخصوص دیتے ہیں یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ دریائے نیل ایک کماری لڑکی کی بھیج مانتا ہے اگر ہم اس کو یہ قربانی اور بھیج نہ دیں تو یہ دریائے نیل خوش ہو جاتا ہے ہماری چھتیاں برباد ہو جاتی ہیں ہمارا گزر اوقات اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے اس لیے آج کی تاریخ آ گئی ہے اور ہم نے سنجھا بجھا کر ایک لڑکی کے ماں باپ کو تیار کر لیا ہے اور حضور ہم یہ رسم و رواج کرنا چاہتے حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالی سن کر بیش این ہو گئے اور فرماتے ہیں قسم خدا کی اسلام تبھی بھی ظالمانہ رسم و رواج کی اجازت نہیں دیتا ہے خبردار یہ کام نہ کرنا چونکہ گورنر کا آدر تھا سب اپنے اپنے گھر چلے گئے لیکن حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رسم کو نجا دی جس پر ان کی زندگی کا پورا دار و مدار تھا اور واقعی ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد دریائے میل کا پانی کم ہو نہیں لگا اور چند مہینوں میں ایسا دریائے میل شوخ گیا کی پانی کا قطرہ نہیں تھا سب لوگ پریشان گورنر سے شکایت کرتے ہیں حضور آپ نے دریائے روک دیا اب ہم چاہ کریں بھوکے مر رہے ہیں پانی پینے کے لیے نہیں ہے پورا دریائے میل خوش ہو گیا حضرت عمر ابن العاص فرماتے ہیں پھر بھی تم مر جاؤ خوش بھی کرو یہ سالمانہ رسم و دیواج میں چلنے لکھ دور انتظار کرو میں امیر المومنین کو تعلیٰ انہوں کے پاس عمر ابن العاص نے ختم کھا کہ مکر میں ایسا ایسا قرآن زمانے سے رواج چلا آ رہا ہے میں نے ان کو سختی کے ساتھ روک دیا ہے دنیا میل خوش ہو گیا ہے حضور اب آپ کیا حکم دیتے ہیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے حضرت عمر فاروق نے فورا خط لکھا اور کہا تم نے جواب بہت اچھا دیا جب شریعت کے سلا ناجائز اور ظالمانہ رسم و رواد تو اسلام پنپنے نہیں دیتا اور نہ اس کی حوصلہ اگرائی کرتا ہے یہ خط لکھ کر کے ان کی شعبات تھی اور پھر ایک خط دریائے میل کے نام لکھا دریائے میل کے نام یہ خط لکھا کہ من عبداللہ عمر ابن الخط ان کمتا تجری من قبل یہ خط ہے اللہ کے بندے عمر ابن خط امیر المومنی کی طرف سے الہ میل نسل دریائے میل کی طرف اگر تُو اپنی مرضی سے ہمیشہ جاری رہتا ہے بہتا ہے تو فرماتے ہیں تیرے پانی کی ہم کو ضرورت نہیں اور اگر اللہ تجھے جاری کرتا ہے تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ دریائے میل کو جاری کر دے یہ خط لکھ کر حضرت عمر ابن آس کو لکھا کہ میرا یہ خط دریائے میل کو دو 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 جب حضرت عمر ابن آس نے یہ خط پڑھا اور دریائے میل کے نام جو خط تھا آپ اس خط کو لے جئے دریائے میل میں اترے اسی ریتیں خشک تھی آپ نے تھوڑا سا گڑھا کیا اور حضرت عمر فاروق کے ہدایت کے مطابق دریائے میل میں حضرت عمر کا خط دفن کر دیا اور یہ رات کے وقت آپ نے یہ کام کیا جب سار سو رہے تھے جب شبح لوگ اٹھے تو دریائے میل میں اتنا پانی تھا کہ جتنا پہلے ہوتا تھا اس سے سا ہاتھ اور اونسہ ہو گیا دریائے میل کو خط کو لکھ رہا کیا دریائے میل آدمی تھا جو اس خط کو پہتا لیکن اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ سے دکھا رہا ہے کہ جو نبی والا ہو جاتا ہے شیر تو شیر دریائے میل بھی اسے حکم چا تاب فرمان ہوتا ہے اللہ پر اعتماد انسان کو خوشحال کرتا ہے تم رسم و رواد کے پیسے پڑے ہو بات دادا کر رہے کہ ہم بھی شام بڑھانیں گے یہ رسم و رواد اسلام کی شریعت کبھی اس کا حوصلہ احوصلہ افضائی نہیں کر سکتی ہے اگر اس قسم کے ظالمانہ اور تو عمر فاروق کی زندگی بتاتی ہے کہ اے لوگو بھوی مشیبت اختیار کر لو رسم و رواد کو جو شریعت کے خلاف ہے نتا دو تو اس کے بعد تمہاری زندگی خوشحال ہوئی خوشحال ہوئی اور قرآن کر ماتا اِنَّمَا الْعُسِرِ اِسْرَا دیشے ہر شخطی کے بعد آسانی ہے کچھ پریشانیاں ضرور آتی ہیں لیکن ہر شخطی کے بعد آسانیوں کا دور انشاءاللہ شروع